امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں کانفلیکس ایک مقبول ناشتہ ہے جسے بچے بڑے سب ہی شوق سکھاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ منٹوں میں تیار ہونے والے غزائیت سے بھرپور اس ناشتے کو موجودہ شکل تک آنے میں کئی سال لگے یہ دراصل امریکی ریاست میشیگن کے شہر بیٹل کریک میں رہنے والے دو بھائیوں ویل کیلاغ اور جان کیلاغ کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جنہیں یہ جاننے میں کئی سال لگے کہ آٹے کو طبیعت پر بھاری نہ گزرنے والے فلیکس میں کیسے تبدیل کیا جائے ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں انیسویں صدی میں امریکی شہریوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ایک بڑی آزمائش سمجھی جاتی تھی یہاں تک کہ سادہ دلیا تیار کرنے کے لیے بھی اناج کو گلانے میں کئی گھنٹے سرف کیے جاتے تھے عام طور پر یہاں ناشتے میں اکثر چربی سے بھرپور گوشت، چکنائی میں تلے ہوئے آلو یا جانوروں کی چربی میں تیار کیے گئے نمک اور چینی سے بھرپور کھانے شامل تھے ایسے کھانے کی وجہ سے حازمے کی خرابیوں اور شدید پیٹ درد کی شکایات عام تھی جان کے لاغ 1852 میں پیدا ہوئے جس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے والدین عیسائی فرقے سیونتھ ڈی ایڈوینٹس سے منسلک ہو گئے جب جان آٹھ سال کے ہوئے تو ان کا چھوٹا بھائی ویل پیدا ہوا جن کا اپنے والدین کے سولہ بچوں میں ساتوہ نمبر تھا کیونکہ ان میں سے اکثر بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے سیونتھ ڈی ایڈوینٹس چرچ سے منسلک عیسائیوں کے طرز زندگی میں صحت اور پاکیزگی کی تبلیغ مذہبی فرائز میں شامل تھے جان نے ساری زندگی انہی اصولوں پر بسر کی ان کا بچپن ٹی بی سے لڑتے ہوئے گزرا لیکن دوسرے بہن بھائیوں سے چھوٹا اور ذہین ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی والدہ کی آنکھ کا تارہ رہے جان کیلوگ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ دس سال کی عمر میں سکول گئے تو انہوں نے تمام سبجیکٹس میں اپنی کلاس کے دیگر بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا بارہ سال کی عمر میں ایڈوینٹس چرچ نے جان کی ذہانت سے متاثر ہو کر ان کی پرورش اپنے ذمہ لینے کا فیصلہ کیا کچھ عرصے بعد چرچ کے پبلشر جیمز وائٹ نے جان کو کتابوں کی اشاعت کے شعبے سے منسلک کر دیا جہاں انہوں نے چار سال گزارے اس دوران جان کے لاغ نے حفظان صحت کے بارے میں بہت سے مزامین پڑھے اور خوراک کے موضوع پر مزید تحقیق کا آغاز کر دیا دوسرے جانب جان کا چھوٹا بھائی ویل کے لاغ کن ذہن مشہور تھا اور والد کا خیال تھا کہ ویل کو پڑھانا لکھانا وقت کا زیا ہے دراصل ویل کی نگاہ کمزور تھی اور چشمے کے بغیر بلیک بورڈ پر لکھی کوئی بھی تحریر پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا اس کے اساتذہ کا خیال تھا کہ ویل ذہین لیکن سیکھنے میں انتہائی سست ہے دوسرے جانب جان کا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سلوک بھی بہتر نہیں تھا دونوں کی اکثر لڑائی رہتی اور کئی بار ویل اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں شدید زخمی بھی ہوا انہی پریشانیوں کی وجہ سے ویل اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکا اور تیرہ سال کی عمر میں اسے سکول سے نکال دیا گیا کچھ عرصے بعد اس نے اپنے والد کے ساتھ جھاڑو کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں ایک ہوشیار ورکر قرار دے دیا گیا صرف چودہ سال کی عمر میں ویل کو سپروائزر بنا دیا گیا جس کے بعد اس نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا دوسرے جانب جان نے ابتدائی تعلیم کے بعد نیو یوک کے ایک میڈیکل کالج سے تعلیم بھی مکمل کر لی امریکہ میں حازمے کی وبا پر تحقیق کے بعد اس نے امریکی انداز کی خوراک کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے تلی ہوئی چیزوں گوشت سمندری غزہ چینی کیفین اور الکوہل کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا چوبیس سال کی عمر میں میڈیکل سکول سے گریجویشن کرنے کے بعد اس نے اپنے آبائی شہر بیٹل کریک میں ایک کلینک کا چارٹ سمحال دیا جس کا آغاز دس سال پہلے سیونتھ دے ایڈوینٹسٹ کی روحے روان ایلن گولڈ وائٹ نے کیا تھا جان نے کچھ ہی عرصے میں اسے ایک بڑے طبی مرکز میں تبدیل کر دیا جسے بیٹل کریک سینیٹیریم کہا جاتا ہے یہاں آنے والے مریضوں کا ورزشوں اور غزہ میں اصلاحات کے ذریعے علاج کیا جاتا اور اناج سے تیار کیے گئے کھانے کھلائے جاتے یہاں گوشت کے استعمال کی ممانیت تھی کیونکہ جان کا خیال تھا کہ گوشت سے بنی غزہ کے ذرات آنتوں میں رہ جاتے ہیں اور گل سڑ کر جسم کو آلودہ کر دیتے ہیں جان کا دعویٰ تھا کہ گوشت کے زہریلے ذرات بدحضمی اپھارہ افسردگی اور یہاں تک کہ ذہنی ہماقت کا بھی باعث بنتے ہیں اس دور میں امریکیوں کے لیے ایک صحت مند میدہ انتہائی اہم تھا یہاں ہر کوئی حازمے کے بارے میں فکر مند تھا یہاں تک کہ امریکی صدور بھی بیٹل کریک مشہور شخصیات کی پسندیدہ جگہ بن چکی تھی اور سینیٹیریم کے مہمانوں کی فہرست میں سیدر ویرن ہارڈنگ اور ویلیم ٹیفٹ کے علاوہ ایلنور روزویلٹ، تھومس ایڈیسن، ہنری فورڈ اور ایملیا ایر ہارڈ بھی شامل تھے سینیٹیریم کا نظام بہتر انداز میں چلانے کے لیے جان نے اپنے چھوٹے بھائی ویل کی خدمات حاصل کر لی جو ستاسی ڈالر ماہانہ تنخواہ میں روزانہ سترہ گھنٹے تک انتھک محنت سے کام کرتا رہا جان نے شہر میں ایسی غزائیں متعارف کروائیں جو حازمے کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں ان میں زوی بیک بریڈ بھی شامل تھی یہ ایک ایسا ڈبل بیکٹ، خوشک اور بے ذائقہ بسکٹ تھا جسے مکھن، پانی یا دودھ کے بغیر کھایا جاتا تھا سانیٹیریم میں آنے والے زیادہ تر مریض اسے ناپسند کرتے تھے اور ایک خاتون اسے چباتے وقت اپنے کچھ دانتوں سے بھی محروم ہو چکی تھی اس نقصان پر وہ خاتون جان کے دفتر پہنچ گئیں اور ان سے اس نقصان کے بدلے رقم کا مطالبہ کر دیا جان نے انہیں یقین دلایا کہ آئندہ وہ زیادہ آسانی سے کھانے اور حضم ہونے والی غزہ متعارف کروائیں گے جان کا خیال تھا کہ آٹے کو بلند درجہ حرارت پر زیادہ وقت تک پکانا فائدہ من ثابت ہوگا اس تجربے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح گلوکوز اور نشاستے کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے اور اس پکوان کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا چورا کر کے چھلنی کے ذریعے یقصان سائز کے ٹکڑے الگ کیے جا سکتے ہیں جان نے اس پکوان کو گیرنولا کا نام دیا اور اسے سانیٹیریم کے مہمانوں کو پیش کیا ویل کا خیال تھا کہ اس پکوان کو بزریہ ڈاک بیٹل کریک سے باہر بھی فراہم کیا جا سکتا ہے اس طرح لوگ شہر سے باہر رہ کر بھی سانیٹیریم کی خوراک استعمال کر سکتے ہیں لیکن سانیٹیریم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس پکوان اور اس سے متعلق تجاویز کو رد کر دیا اس صورتحال میں جان نے ہار ماننے کے بجائے بیٹل کریک سانیٹیریم ہیلتھ فوڈ کمپنی کے نام سے ایک نئی کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ویل کو پچیس فیصد کا شراکت دار بنا دیا اسی دوران امریکہ میں دیگر ڈاکٹرز اور غزائی ماہرین اس سے ملتی جلتی صحت بخش خوراک تیار کر رہے تھے انہی میں سے ایک شخص ڈاکٹر جیمز جیکسن نے جو پہلے ہی اپنے متعارف کروائے گئے پکوان کا نام گیرانولا رکھ چکا تھا جان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور جان بل آخر اپنی پروڈکٹ کا نام تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا ایک اور مدد مقابل شخص ہنری پرکی نامی وکیل تھا اس کے پاس کچھی گندم سے تیار کی گئی ایک پروڈکٹ تھی جسے شریڈڈ بیٹ کا نام دیا گیا تھا ایک دن سانیٹیریم کی ایک مریضہ نے جان کو بتایا کہ شریڈڈ بیٹ نے اس کا حازمہ بہتر بنانے میں مدد کی ہے جان ہنری سے ملنے کے لیے ڈینور پہنچ گیا اور اسے شریڈڈ بیٹ خریدنے کی پیشکش کر دی لیکن ہنری نے اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہنری نے گفتگو کے دوران جان کی طرف سے گندم کو زیادہ وقت تک بیک کرنے کی تجویز اپنانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح اس کی پروڈکٹ شریڈڈ بیٹ مزید خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے امریکہ میں انتہائی مقبول ہو گئی ویل اس بات سے انتہائی مایوس ہو چکا تھا لیکن جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی ویل کے ساتھ مل کر اس سے بھی بہتر پکوان تیار کرے گا دونوں نے اس مقصد کے لیے اپنی لیبارٹری میں مختلف طریقے آزمانہ شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں انہوں نے بل آخر ویٹ فلیک سیریل تیار کر لی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی تیاری میں کامیابی کے لیے دونوں بھائیوں کی کہانی ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے بہرحال دونوں بھائیوں نے سیونتھ ڈی ایڈوینٹسٹ کی ایک کانفرنس کے دوران شرکا کو اپنے تیار کیے گئے فلیکس پیش کیے جنہیں بے حد پسند کیا گیا جان نے اس پروڈکٹ کو گیرنوز کا نام دیا ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پکوان حازمے کے لیے انتہائی بہتر ہے اور اس سے پیٹ کے درد میں بھی آرام ملتا ہے جان نے اس پکوان کی ترکیب اپنے نام سے پیٹنٹ کروالی جس کے بعد گیرنوز کی تیاری میں مدد کے لیے نانبائیوں کی خدمات حاصل کر لی گئیں دونوں بھائی ایک سال میں تقریباً باون ہزار کلو گرام سے زائد گیرنوز فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے تین سال کے بعد ویل نے باقاعدہ فیکٹری کے لیے ایک امارت کے رائے پر حاصل کر لی اور اپنی پروڈکٹ میں مزید بہتری کے لیے تجربات جاری رکھے بیٹل کریک سینیٹیریم کا ایک مریض چارلی پوسٹ اپنے علاج کا بل ادا کرنے سے قاسر تھا یہی وجہ تھی کہ علاج کے دوران چارلی باورچی خانے کی لیباٹری میں اکثر ویل کی مدد کرتا رہا اور ایک سال کے بعد اپنا بل ادا کر کے چلا گیا کچھ ہرسے میں اس نے بیٹل کریک سے سولہ کلومیٹر دور ایک پلوٹ خرید کر اس میں ایک میڈیکل بورڈنگ ہاؤس قائم کر لیا اور سی ڈبلیو پوسٹ کے نام سے صحت بخش خوراک تیار اور فروخت کرنا شروع کر دی یہ پروڈکٹ زائقے میں بہتر ہونے کی وجہ سے کیلوگ کے مقابلے میں تیزی سے مقبول ہو گئی جان اور ویل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چارلی سینیٹیریم کے باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ان کی ترقیبیں چوری کرتا رہا ہے اور اب ان کی محنت کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے ویل کاروبار کے لیے مزید محنت کرنے کے لیے بززد تھا لیکن جان نے ہمیشہ کی طرح اس کی یہ تجویز بھی رد کر دی تنگ آ کر بلاخر ویل نے پہلی بار جان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا بدخسمتی سے ایک سانہے نے ویل کے اس ارادے کو ناکام بنا دیا صرف چھے ماہ بعد سینیٹیریم کے چوکیدار نے فارمیسی میں شدید آگ کی اطلاع دی فائر فائٹرز کی مدد سے آگ پر تو جلد قابو پا لیا گیا لیکن سینیٹیریم کی زیر زمین سرنگ میں شدید آگ کی وجہ سے پوری امارت تباہ ہو گئی ویل اس سانہے کی اطلاع پر فورن بیٹل کریک واپس آ گیا دو سال بعد نئی تعمیر شدہ امارت کا افتتاح کرنے کے بعد ویٹ فلیکس اور کارن فلیکس کی نئی ترقیبوں کے لیے تجربات کا آغاز کر دیا گیا ایک روز ویل نے فیصلہ کیا کہ وہ کارن فلیکس سیریل کی ریسپی میں اجزہ شامل کر کے اپنے بھائی کو انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا لیکن بدخسمتی سے جب ویل نے اس ریسپی کو مکمل کر لیا تو چارلی نے اس کی بھی نقل تیار کر لی اور ویل ایک بار پھر ناکام ہو گیا کچھ عرصے میں ویل نے نئی کمپنی بیٹل کریک ٹوستڈ کارن فلیک کی بنیاد رکھی جسے بعد میں تبدیل کر کے کیلاغ ٹوستڈ کارن فلیک کمپنی کہا جانے لگا ویل اپنی پروڈکٹ کے لیے نئی ریسپی تیار کر چکا تھا اور اب اس کا کاروبار روز بروز درقی کر رہا تھا دوسرے جانب جان نے اپنے بھائی کے مقابلے میں چاول کے فلیکس تیار کرنا شروع کر دیئے اس نے اپنی پروڈکٹ کو کیلاغس فوڈ کمپنی آف بیٹل کریک کے نام سے لانچ کیا جس سے خریدار یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ دونوں بھائیوں کی پروڈکٹس ایک ہی کمپنی سے ہیں ویل نے کوپی رائٹس کی خلاف ورزی پر جان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور کچھ عرصے بعد اپنے کاروبار کا نام بدل کر کیلاغ کمپنی بوم رکھ دیا یہ مقدمہ دس سال تک جاری رہا اور بل آخر دونوں بھائی عدالت سے باہر ایک معاہدے پر پہنچ گئے جان نے تسلیم کیا کہ ویل کی کمپنی کیلاغ کے برینڈ کی واحد مالک ہے بدلے میں ویل نے جان کو اپنے کاروبار کا نام کیلاغ فوڈ کمپنی رکھنے کی اجازت دے دی طویل عرصے تک کاروبار میں ایک دوسرے کا حریف رہنے کے بعد جان نے اپنی توجہ صرف سینیٹیریم تک مرکوز کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ ویل بدستور فلیکس کے کاروبار سے منسلک رہا اپنے آخری برسوں میں جان نے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر بے قدری پر پچتاوہ محسوس کیا اور ویل کو سات صفات پر مشتمل ایک خط میں اپنے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی خواہش ظاہر کی بھائیوں کے آخری آمنے سامنے ملاقات ایک سال بعد ہوئی تھی ڈاکٹر نے ویل کو مدو کیا اس امید پر کہ سینیٹیریم کو قرض نکالنے کے لیے قرض حاصل کیا جائے گا ویل نے اسرار کیا کہ جان اچھے کے لیے سینیٹیریم سے الہدگی اختیار کر لے باتچیت کا آغاز سول کے طور پر ہوا لیکن ماضی کے دلائل سامنے آنے پر وہ تناؤ کا شکار ہو گئے اس خط کے کچھ ہی عرصے بعد اکانوے سال کی عمر میں جان کا انتقال ہو گیا اپنے بھائی سے جدائی کے پانچ سال بعد ویل کوما کی وجہ سے نابینا ہو گیا اور تین سال بعد لیوکیمیا میں مبتلہ رہنے کے بعد اکانوے سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا آنے والے برسوں میں کے لاغ کمپنی امریکہ سمیت دنیا بھر میں مشہور ہو گئی کمپنی نے نئے ذائقوں کے ساتھ سیریل متعارف کروائے اور ہر ایک کے لیے میسکارٹس بھی بنائے آج یہ کمپنی امریکہ کی سب سے بڑی فوڈ کمپنیز میں سے ایک ہے اور اسے دنیا بھر میں سب سے قیمتی فوڈ برینڈز میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے جس کی سالانہ آمدنی چودہ ارب ڈالرز سے زائد ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے شعبوں میں ماہر یہ دونوں بھائی اگر آغاز ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہتے تو مخالفین ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں ایسی مشہور پروڈیکٹس کے بارے میں مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں